ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اور جو میرے دو خریہ سے نہیں ہیں ہم ان کے لیے کوشش کریں گے کہ ایسی میڈیسن پیش کریں جو ان کی صحت کو بحال کرنے اور ان کو تندرست کرنے میں مامن ثابت ہو آج چونکہ موسمِ گرمہ کا آغاز ہو چکا ہوا ہے مارچ کے بعد اپریل کا مہینہ ہے تو آج ہم وہ میڈیسن ایک سیلیکٹ کریں گے جو موسمِ گرمہ میں ہمارے لیے کام آئے گی اس کا نام ہے ایلوز یعنی مصبر مصبر سے یہ بنتی ہے تو اس کو پوٹینڈائز کر کے تو اس کی مختلف پوٹینسیاں بنائی جاتی ہیں اور بعد میں پھر اس کو مارکٹ میں سیلیک کیا جاتا ہے ایلوز یہ وہ میڈیسن ہے جو ہر وقت ہر گھر کی ضرورت ہے کہ آپ سب گھر میں رکھیں کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت بڑھے گی گرمیوں میں خصوصی طور پر اس کی ضرورت پڑھتی ہیں کیونکہ اس میں جتنے بھی امراض ہیں یا پرابلم ہیں وہ گرمیوں سے ایکرابیٹ کر جاتے ہیں یعنی گرمی سے اس مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے اس میں مریض کو جیسے ہی کچھ کھاتا ہے اس کو یا پیتا ہے اسے دست لگ جاتے ہیں اور یہ کیفیت اکثر اوقات صبح صویرے ہوتی ہے رات کچھ کھایا ہوتا ہے تو صبح آنکھ کھلتے ہی دست جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں یا پیچش یا اسحال کوئی بھی پرابلم جو صبح کے وقت آپ کو صبح صبح محسوس ہو کچھ کھایا پیئے پینے سے کھانے سے اور پینے سے تو اس کے لیے یہ الوز جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے دوسرا یہ گرمیوں کی ہے گرمیوں میں اکثر بواسیت کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے اور بواسیت کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے جو قسم ہے جس میں ارگوانی رنگ کا گچھے بن جاتے ہیں مسے بن جاتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بہتر ہے تو گرمیوں میں بچوں کو پرابلم بنتی ہیں پیچش کی اسحال کی یہ ان دونوں کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اچھا اس میں دوستوں میں بتاتا چلوں گا اس میں صبح صبح وہ دست آتے ہیں اور ساتھ وہ اپنا پخانہ روک نہیں سکتا یعنی پرو لیپس آف اینس اس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اینس کا ایریا ہے اس میں سویلن ہو جاتی ہے درد بھی ہوتی ہے مروڑ بھی آتے ہیں اور بعض دفعہ پخانہ پھرنے کے بعد یعنی کر چکنے کے بعد دوبارہ پھر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں تھنڈک سے سکون ملتا ہے تھنڈی جگہ بیٹھنے سے سکون ملتا ہے تھنڈا پانی لگانے سے سکون ملتا ہے تو دوستو آج یہ میڈیسن اس کی سب سے جو اہم سمٹم ہے وہ یہی ہے کہ یہ گرمیوں میں گرم موسم سے گرم خوشک سرد ہوا سے گرم خوشک ہوا سے یہ اگرمیٹ کر جاتے ہیں مرض میں زیادتی ہو جاتی ہے اور تھنڈا پانی تھنڈی جگہ تھنڈا موسم اس سے مرض میں نمائیہ کمی آ جاتی ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میڈیسن آپ سب کو اچھی طرح یاد ہو گئی ہوگی اور آج سے آپ گھر میں الوز میڈیسن تیس طاقت سے شروع کریں دوستو اگر تیس رکھیں گے تو سبح دوپہ شام استعمال کریں ورنہ دوستو کی ایک خوراک چوبیس گھنٹے کے لئے کافی ہو گئی دوستو ایک اور سمٹم میں بتاتا چلوں وہ بڑی اہم سمٹم ہے اس میں یہ کہ بریز کو پخانے سے پہلے پسینے بھی بڑھے آتے ہیں اور دوسرا پخانے سے پہلے اور پخانہ کرنے کے بعد درد ختم نہیں ہوتا اس کا وجود یا وہ مستقل جاری رہتا ہے اس کے لئے آپ سب سے بہتر میڈیسن جو ہے الوز اس کو سیلیکٹ کریں گے اور دوسرا بڑاپے میں بڑی عورتوں کو اگر جریانے خون کا پرابلم ہو جائے چونکہ ان کے منسل رک چکے ہوتے ہیں مگر اگر انہیں رحم میں سے جریانے خون آئے تو یہ اس کے لئے بھی اکسیر میڈیسن ہے بہت شکریہ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ایک نیکس اپیسوڈ کے ساتھ مگر اس کے بعد میں آپ سے کرو دوستو آخر میں آپ سے دخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو دوسرے بھی اس سے مستفیق کہ آپ کے بھی دوست ہوں گے آپ کے بھی سجن بیلی ہوں گے آپ ان کو بھی یہ ہمارا پیغام پچھائیں ہمارا پیغام ہے پوری دنیا میں کو صحت مند کرنا اللہ حافظ اللہ حافظ